اسلام علیکم ویلکم ٹو پارک ریل ٹیک پارک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کراکرم ایکسپیکس جو پاکستان رہی ہے ایک بہترین ٹرین ہے لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی یہ ایک اچھی ٹرین ہے اس کا مکمل ریو دوں گا اور اس کی ٹکٹ پرائس کیا ہے اس کی نیو ٹائمینگ کیا ہے اور اس کے راستے میں کتنے سٹاپ ہیں وہ تمام تصفیلات اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی کراکرم ایکسپیکس 41 اپ اور 42 ڈاؤن لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی ایک بہترین ٹرین ہے جس کے اندر ایکانومی کلاس اور اسی بزنس کلاس کے ڈپے لگے ہوتے ہیں یہ لاہور اور کراچی کے درمیان براستہ فیصل آباد چلنے والی ٹرین ہے کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین 41 اپ کے سٹاپ راستے میں صرف پانچ ہیں جبکہ 42 ڈاؤن جو کہ لاہور سے کراچی جاتی ہے اس کے راستے میں سٹاپ سات سٹاپ جو ہے یہ کرتی ہے سب سے پہلے آپ کو کراکرم ایکسپیکس کا کرایا بتاتے ہیں لاہور سے کراچی کا جو کرایا ہے اسی بزنس کا وہ آپ کے پاس ہے سات ہزار روپے فی پرسن کا جبکہ ایکانومی کلاس کا جو کرایا ہے وہ ہے تین ہزار ایک سو روپے جی ہاں کراچی سے لاہور کا جو کرایا ہے اسی بزنس کا وہ سات ہزار فی پرسن ہے جبکہ ایکانومی کلاس کا جو کرایا ہے وہ تین ہزار ایک سو روپے ایک سو روپے ہے جبکہ کراچی سے فیصل آباد کا جو کرایا ہے ایکانومی کلاس کا وہ انتی سو پچاس روپے ہے اور جبکہ اسی بزنس کا کرایا ہے وہ چھ ہزار چار سو پچاس روپے ہے اگر آپ بات کریں فیصل آباد سے لاہور کی تو وہ ایکانومی کلاس کا کرایا ہے ایک بندے کا سات سو پچاس روپے اور تیرہ سو روپے جو ہے وہ ایسی بزنس کا قرائے ہے کراچی سے باولپور کا جو اس کا قرائے ہے وہ اکانومی کلاس کا بائیس سو پچاس روپے ہے اور ایسی بزنس کا قرائے چار آزار نو سو روپے ہے جبکہ باولپور سے اگر لاہور کے قرائے کی بات کریں تو وہ اکانومی کلاس کا چودہ سو روپے ہے جبکہ ایسی بزنس کا ستائیس سو روپے قرائے ہیں اسی طرح اگر آپ بات کریں کراچی سے ہیدرباد کے قرائے کی تو ایکانومی کلاس کا نائن ہنڈرڈ ہے نو سو روپے ہے جبکہ انیس سو روپے سوری تیرہ سو روپے جو ہے ایسی بزنس کا قرائے ہے اور ہیدرباد سے لاہور کا جو قرائے ہے ایکانومی کلاس کا وہ انتیس سو پچاس روپے ہے جبکہ ایسی بزنس کا اس کا قرائے چھی ازار چار سو پچاس روپے ہے کراچی سے روڑی کا جو کرایا ہے وہ آپ کے پاس ایکانومی کلاس کا چودہ سو روپے اور ایسی بزنس کا ستائی سو روپے کرایا ہے جبکہ روڑی سے لاہور کا جو کرایا ہے وہ ایکانومی کلاس کا وہ بائی سو پچاس روپے ہے اور چار ادار نو سو روپے لاہور سے روڑی ایسی بزنس کلاس کا کرایا ہے اس طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے راستے میں جو صرف سٹاپ ہیں لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کا پہلا فیصل آباد میں سٹاپ ہیں اس کے بعد خانے والی رکھتی ہے پھر بہاولپور میں اس کا سٹاپ ہے روڑی اس میں سٹاپ ہیں ہیدر آباد سٹاپ ہیں اور اس کے بعد لانڈی ڈرگ روڈ میں یہ رکھتی ہے جو کہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین ہے جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین صرف ہیدر آباد میں رکھتی ہے اس کے بعد روڑی بہاولپور خانے وال فیصل آباد اور لاہور آکر رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت بات بتاتے چلیں کہ فلیٹ کے بعد چونکہ ٹریک ایفیکٹڈ ہے ٹریک ابھی مکمل طور پر فٹ نہیں ہوا اس لیے گاڑی کی ٹائمنگ تین گھنٹے جو ہے وہ ایکسٹر کر دی گئی ہے اب جو پرانا ٹائم ہے اس میں تین گھنٹے ایڈ کر دیں تو گاڑی جو ہے ڈسٹینیشن پہ تین گھنٹے لیٹ جو ہے وہ پہنچتی ہے فورٹی ون اب کراکرام ایکسپیکس جو کہ کراچی سے چلتی ہے اس کا کراچی کینٹ سے چلنے کا ٹائم ہے دن کو تین بجے کا اور یہ ہیدر آباد اب جو ہے پانچ بج کر پچاس منٹ پہ پہنچتی ہے اور پانچ منٹ کا سٹاپ ہے اس کا ہیدر آباد میں پانچ بج کر پچپا منٹ پہ یہ پھر روڑی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے روڑی اب اس کا نیا جو ٹائم ہے پہنچنے کا وہ رات بارہ بجے ہے اور پچیس منٹ کا یہاں پہ سٹاپ ہے روڑی جنگشن میں پچیس منٹ سٹاپ کے بعد یہ بہاول پور اور لاہور کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اب اس کا جو بہاول پور پہنچنے کا ٹائم پرانا تھا وہ دو بج کر بارہ منٹ ہے اور دو بج کر چودہ منٹ پہ اس نے روانہ ہوتا ہے تو اس میں آپ ڈائی گھنٹے اور ایڈ کر لیں اس طرح خانے وال اس کا جو نیا ٹائم ہے اس میں یہ ہے کہ چھ بج کر پچ منٹ پہ آپ یہ خانے وال صبح پہنچتی ہے اور یہاں پہ بھی بھی ہے پچیس منٹ کے سٹاپ کے بعد جو ہے یہ آگے فیصل آباد کی طرف روانہ ہو جاتی ہے سات بج کر پندرہ منٹ پہ یہ جو ہے فیصل آباد کیلئے روانہ ہو جائے گی فورٹی ون اب فیصل آباد پہنچنے کا جو ٹائم اب نیا ٹائم ہے وہ ہے نو بج کر پینتیس منٹ اور نو بج کر چالیس منٹ پہ پانچ منٹ کے سٹاپ کے بعد یہ لاہور کیلئے روانہ ہو جائے گی اور لاہور اب اس کا پہنچنے کا ٹائم جو ہے وہ دن بارہ بجے کا ہے لاہور سے کراچھی جانے والی ٹرین لاہور سے شام تین بجے روانہ ہوتی ہے اور پانچündے آباد پہنچ بج کر پانچ منٹ پہ یہ فیصل آباد سے خانہ وال کی طرف روانہ ہو جاتی ہے پانچ منٹ کا سٹاپ ہے فیصل آباد میں خانے وال اس کا پہنچنے کا جو ٹائم ہے وہشام کو سات بج کر پچیس منٹ پہ اور بیس منٹ کے سٹاپ کے بعد سات بج کر پنتیالیس منٹ پہ پھر یہ اپنے سفر کیلئے روانہ ہو جاتی ہے باباور ہائے کا دو منٹ کا سٹاپ ہے یہ رات کو نو بج کر گیرہ منٹ میں پہنچتی ہے اور نو بج کر تیرہ منٹ پہ یہ پھر آگے ڈاؤن کے لیے چل پڑتی ہے روڈی اب اس کا نیا جو ٹائم پہنچنے کا ہے کاشن کی وجہ سے سپیڈ سلو ہے اس لیے دو بج کر دس منٹ پہ یہ پہنچے گی اور دو بج کر پینتیس منٹ پہ یہ روڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی ہیدر آباد اب اس کا جو نیا ٹائم ہے وہ ہے نو بج کر دس منٹ اور پانچ منٹ کا سٹاپ ہوگا ہیدر آباد جنکشن میں اور نو بج کر پندرہ منٹ پہ پھر یہ ڈاؤن کے لیے روانہ ہو جائے گی یہ لانڈی جنکشن پہ بھی سٹاپ کرے گی اور ڈریک روڈ میں بھی سٹاپ کرے گی اور اب جو کراچی پہنچنے کا اس کا ٹائم ہے وہ پہلے نو بج کر پچپرہ منٹ تھا لیکن اب جو ہے یہ بارہ بج کر چالیس منٹ پہ کراچی کینٹ سٹیشن پہ پہنچے گی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اس کے علاوہ اگر اپنے کوئی معلومات لینی ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کراکرام ایکسپیکس کے ایسی بزنس میں سات ہزار قراء ہے لاہور سے کراچی کا اور ایسی بزنس میں چھے پرسن کا کیبن ہوتا ہے جس میں چھے پسنجر وہ ٹریول کر سکتے ہیں تین ایک سائٹ پہ بڑھتے ہوتی ہیں اور تین دوسرے سائٹ پہ بڑھتے ہوتی ہیں بڑھتے ہوتی ہیں